ایک بہت سبق عاموز واقعہ خلیفہ حارون رشید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پانی پینے لگے تو ساتھ ایک محدث بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ تو ان سے حارون رشید کہتا ہے کہ حضرت مجھے کوئی نصریت فرمائیے تو امام صاحب نے فرمایا حارون یہ جو تمہارے ہاتھ میں پانی ہے یہ پانی تمہیں نہ ملے اور تم کسی سہرہ کے اندر بھٹک جاؤ تو پیاس کی شدہ سے مرنے لگو تو کوئی بندہ تمہیں کہے کہ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں تو تم اس کو کیا نام دوگے حارون رشید نے کہا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا امام صاحب نے فرمایا کہ پانی پیو وہ جب پانی پی چکا تو پھر امام صاحب نے فرمایا کہ حارون اب اگر یہ پانی تمہارے پیٹ کے اندر ٹھہر جائے اور تمہارے پشاب بند ہو جائے پشاب جاری نہ ہو سکے ایک آدمی کہے کہ میں آپ کو دوائی دیتا ہوں آپ کا پشاب جاری ہو جائے گا تو آپ اس کو کیا ہی نام دیں گے حارون رشید نے کہا کہ میں باقی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا اس کے اوپر اللہ کے ولی نے ایسی ضرب لگائی حارون رشید کو کہ حارون رشید رونے لگا امام صاحب نے فرمایا کہ حارون تیری ساری سلطنت کی جو قیمت ہے نا وہ ایک گلاس پانی کا ہے ایک گلاس پانی ساری سلطنت کی قیمت ہے اور یہ پانی دن کے اندر نہ جانے کتنی بار اللہ تمہیں پیلاتا ہے تم نے کبھی بھی اللہ کا شکر اداانے کیا اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اللہ پاہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہمارا حق بانتا ہے